بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جب قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی قیامت کی ابتداء نفح سور سے ہوگی جس کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا اللہ تعالیٰ کے چار مقرب فرشتوں میں سے حضرت اسرفیل علیہ السلام سور موں میں لیے اپنی پیشانی جکائے کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعت المبارک کا دن ہوگا لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اچانک مشرق کو مگڑیب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ انچی ہوتی جائے گی اس ناموس آواز کی سکتی کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی جب سور کی آواز بجلی کی کرک کی طرح شدت اکتیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا جیسے جیسے سورے عصرہ فیل بلند ہوتی جائے گی ویسے ویسے نظام میں کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا زمین آندھی میں زلزلے کی زد میں آ جائے گی پہار گردو گوبار بن کر اڑنے لگیں گے سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی آسمان پھٹ جائے گا سورج اور چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے تمام مخلوق انسان جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے ہر جاندار اور گیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی بس پھر ایک اللہ وحدہ اللہ شرکالہ کی ذات زلزلال والاکرام باقی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا کل من علیہ فان ویبکا وجد ربکا زلزلال والاکرام ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے بس تیرے رب زلزلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے ترجمہ دنیا میں جببار بننے والے کہاں ہیں دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں آج کے روز بادشاہی کس کی ہے طویل سناٹے کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے لِللَّا ہِ الْوَاحِ دِلْقَحَار آج کے روز بادشاہت اللہ واحد اور کہار کی ہے مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں ترجمہ میں ہوں بادشاہ کہاں ہیں دنیا کے جببار اور متکبر ایک طویل مدت جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے سکون اور سناٹے میں گزر جائے گی جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے نئے زمین میں امارتوں، درختوں، پہاروں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہ ہوگا بلکہ وہ سفید ہموار میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں انسان کی ریٹ کی ہڈی سے پورا انسانی دھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوست بھی چرہا دیا جائے گا اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا تمام انسان ننگے پاؤں ننگے بدن کھڑے ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور پھر یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوں گے جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبرے انور سے اٹھیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دگر انبیاء اکرام شہدہ صلاحہ فضلہ اور اہل ایمان اٹھیں گے اور پھر فجار اور کفار اور مشرقین اٹھیں گے قبروں سے کافر مشرق اور فاجر لوگ اپنے اپنے عمال کے مطابق اٹھیں گے کوئی اندہ کوئی بہرہ کوئی لنگرہ کوئی چونٹی کی شکل میں اور کوئی سڑ کے بل اٹھے گا کافر اس گیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مقتلا ہوں گے آنکھیں پتھرائی ہوں گے کلیجے موں کو آئے ہوں گے کوئی گم کسار نہ ہوگا کوئی گم کسار اور مددگار نہیں ہوگا نہ کوئی کسی دوسرے کی طرف دیان دینے والا ہوگا اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور عمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے شہدہ اپنی شہادت کے تازہ تازہ کون کے ساتھ اٹھے گا حالت احرام میں فوت ہونے والے حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی لہٰذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت تارینا ہوگی جو کفار پر ہوگی قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر دو فرشتے مکرر کر دیے جائیں گے جو اسے میدانے ہشر میں پہنچا دیں گے یاد رہے کہ ملک شام کا علاقہ میدانے ہشر ہوگا لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پہنچیں گے کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندے اٹھیں گے وہ ٹھوکڑے کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے جو لوگ چونٹیوں کی صورت میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے قدموں کے تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے اور جو لوگ سڑ کے بل اٹھیں گے وہ بہت زنلت کے ساتھ یہ سفر تیہ کریں گے بعض کافروں کو آگ ہام کرمیدانے ہشر میں لے جائے گی کافر جہاں کہیں تھک ہار کر رکیں گے آگ بھی وہیں رکے گی جہاں سے چلیں گے وہاں آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی اہل ایمان بھی اپنے اپنے اقائد اور عمال کے مطابق میدانے ہشر میں پہنچیں گے بعض لوگ پیدل پہنچیں گے اور بعض لوگ انٹوں پر سوار ہوں گے کسی اونٹ پر ایک کسی پر دو کسی پر چار حتیٰ کے دس دس آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے ساری مخلوب چپ چاپ دم سادے ایک ہی سمت رما دما ہوگی کسی کو اونچی سانس لینے کی بھی مجال نہ ہوگی ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحانی زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے جب ساری مخلوب میدانے ہشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا ترجمہ مجرنوں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ ستاروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ آگ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ بُتتوں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ کبروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ منافقوں کا گروہ ایک طرف اور دوسری طرف ایمان داروں کو ان کے عقائد اور عمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا میدانے ہشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے سورج ایک میل کے پاسلے پر آگ برسا رہا ہوگا زمین دہک رہی ہوگی جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے زمین جن پر پاؤں لکھنا مشکل ہوگا دور دور تک کوئی سایا نظر نہیں آئے گا لوگ اپنے اپنے عقائد اور عمال کے مطابق پسینہ میں شرابور ہوں گے کسی کو ٹکھنوں تک کسی کو پندلی تک کسی کو گتنوں تک اور کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا کوئی سینہ اور گردن تک پسینہ میں دوبا ہوگا کفار اور مشرقین کو موہ میں پسینہ کی لگام آئی ہوگی اور بعض پسینہ میں دبکیاں کھا رہے ہوں گے پیاس اور بھوک کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا بھوک پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ پچاس ہزار سال تک کھڑے رہیں گے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں اس مسیبت سے نجات دنا خواہ جہنم میں بھیج دے یاد رہے آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ نو کروڑ تینس لاکھ میل ہے اس کے باوجود جون اور جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ ایک منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا ناممکن ہوتا ہے گور فرمائیے اس روز کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں نو کروڑ درجے زیادہ ہوگا لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روپ ہنکی فرشتوں سے سجدہ کروایا جنت میں جگہ دی اور آج ہمارے لئے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دیں حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس قدر اس سے پہلے نہ کبھی ہوا نہ کبھی آئندہ ہوگا مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا تم لوگ نو کے پاس چلے جاؤ لوگ حضرت نو علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدہ بیان کریں گے حضرت نو بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ کبھی اس سے پہلے نہ آیا تھا اور نہ بعد میں آئے گا میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لئے بددعا کی تھی جس کے نتیجہ میں وہ ہلاک ہو گئی آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے میں سفارش نہیں کر سکتا تم لوگ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ وہ سفارش کریں گے لوگ اللہ کے پیغمبر جدی رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں آپ اپنے رب کے حضور سفارش کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات کریں گے جو حضرت آدم اور حضرت نوہ علیہ السلام نے کہے کہ آج میرا رب بہت نراز ہے میں نے دنیا میں تین جھوٹ بولے جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ باعث پرس نہ کریں پھر لوگ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے لیکن وہ بھی سفارش نہ کر پائیں گے اور پھر لوگ سید النبی جین رحمت العالمین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں کہ وہ ہمارے حساب کتاب شروع کر دیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند تریم مقام مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا جو جنت میں ارشے الہی کے نیچے ہوگا وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدہ میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کریں گے اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا گصہ کم ہوگا تو خال کے کائنات ارشاد فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ سفارش کرو قبول کی جائے گی یہی شفاعتِ کبرا ہوگی شفاعتِ کبرا کی منظوری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کی میت میں نزولِ اجلال فرمائیں گے فرشتِ زمین کے دوروں نزدیک کناروں پر سف بستہ کھڑے ہوں گے آٹھ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا ارشتام رکھا ہوگا عدالتِ الٰہی قائم ہو جائے گی ملائکہ، انبیاء، اولیاء، صلاحہ کو بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے امنامہِ عمال تقسیم کر دیں اہلِ ایمان کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہِ عمال دیا جائے گا اور کفار اور مشرقین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہِ عمال دیا جائے گا نامہِ عمال پر نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی پیش ہو جائے گی بھولی ہوئی ممازی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی اہلِ ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی تڑو تازہ ہو جائیں گی اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنا عمال نامہ دکھائیں گے ترجمال لوگوں آؤ میرا عمال نامہ پڑو کفار اور مشرقین کے چہروں پر زندگی چھا جائے گی اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش کاش میں اپنا نامہِ عمال نہ دیکھتا میں اپنا نامہِ عمال نہ دیکھتا مجھے اپنا نامہِ عمال نہ دیا جاتا اور کاش میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے کفار اور مشرقین بار بار اپنا نامہِ عمال دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ ایک سا عجیب و گریب نامہ عمال ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے ہائے ہماری کمبختی یہ نامہ عمال کیسا ہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں شامل نہ ہو عمال ناموں کی تقسیم کے بعد سوال و جواب کا سنسلہ شروع ہوگا اللہ تعالیٰ جس جس سے چاہیں گے بغیر کسی ترجمان کے باہراز سوال کریں گے سب سے پہلے مشرقوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا مشرق انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا اللہ تعالیٰ کرام ان قاتبین کو ہواہی کے لئے بلائیں گے وہ مشرقوں کے مشرق ہونے کی گواہی دیں گے لیکن مشرق پھر انکار کر دیں گے شرک سے بھر پور قرام ان قاتبین کا تیار ہوا نام اے عمال ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا مشرق اس سے بھی انکار کر دیں گے پھر اس دور کے اولی اور انبیاء کو ان کی گواہی کے لئے بلائے جائے گا اور وہ ان کے شرک کی گواہی دیں گے لیکن مشرق اس سے بھی انکار کر دیں گے پھر وہ جگہ جہاں پر شرک کیا گیا تھا گواہی کی نہیں نائی جائے گی وہ بھی مشرقوں کے شرک کی گواہی دیں گی اور مشرق اس سے بھی انکار کر دیں گے پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے یا اللہ کیا تم نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے مشرق کہیں گے آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی کو وہ تصنیب نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہور لگا دیں گے اور ان کے عزا کو بولنے کا حکم دیں گے تب مشرقوں کے عزا گواہی دیں گے کہ ہاں یہ واقعی مشرق ہیں شرق کرتے تھے پھر ان پر جہنم واجیب وہ جائے گی مشرق اپنے عزا کو لانتان کریں گے کہ ہم تو تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے جواب میں عزا کہیں گے کہ جس اللہ نے تمہیں قوبت گویائی اطاف فرمائی اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا تھا ہم کیسے انکار کر سکتے تھے ایک منافق سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کیا میں نے تمہیں دنیا میں عزت دولت نہیں دیا تھا تو وہ جواب دے گا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیا تھا اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھیں گے کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور جواب دہی ہوگی منافق کہے گا ہاں یارب مجھے یقین تھا میں نے تیرا کلمہ پڑھا تیری کتاب پڑھی ایمان لائے تیرے رسول پڑھ ایمان لائے نماز پڑھی روزے رکھے زکاة دی منافق اپنی طریفے کرنے میں پورا زور سرف کر دے گا اللہ تعالیٰ اشارت فرمائیں گے اچھا ٹھہرو ہم کچھ اور گوال آتے ہیں منافق اپنے دل میں سوچے گا کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز ادا کرتا رہا آج میرے خلاف گواہی کون دے گا اللہ پاک اس کے موہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے چنانچہ اس کی ران اس کا بدن کا گوشت اس کے بدن کی ہڈیاں اور جسم کا روان روان اس کے نفاق کی گواہی دے گا کہ ایک طرف تو یہ نماز روزہ کرتا رہا اور دوسری طرف کفار سے دوستی پر نازان تھا اور ان کے مفادات کا تحفظ کرتا رہا اور مسلمانوں کو دوکہ دیتا رہا اور ان سے گداری کرتا رہا اللہ تعالیٰ اس پر سخت نراز ہوں گے اور غزبناک ہوں گے اور اس پر جہنم کی آگ واجب ہو جائے گی اہل ایمان سے سوال جواب کرنے کا آپ کا انداز بلکل مختلف ہوگا ایک مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دامنے رحمت ڈال دیں گے سبحان اللہ اور سوال کریں گے تم نے فلان گناہ کیا تھا مومن ارض کرے گا مومن ارض کرے گا ہاں اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کریں گے اور وہ اقرار کرتا چلا جائے گا اور سوچے گا کہ اب تو وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا ہوا تھا اور آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں اور اسے جنت میں بھیج دیں گے افراد کے علاوہ انبیاء اور رسول کی تقزیب کرنے والی اقوام سے بھی سوال و جواب ہوں گے قوم نو سے سوال ہوگا کہ تم نے پیغمبر کی تقزیب کیوں کی اور وہ حضرت نو علیہ السلام اور ان کی دعوت کا انکار کریں گے اللہ تعالیٰ حضرت نو سے فرمائیں گے نو اپنے حق میں گواہی لاؤ حضرت نو علیہ السلام ارض کریں گے کہ میری گواہی امت محمدیہ ہے چنانچہ امت محمدیہ کے علماء اور علیہ حاضر کیے جائیں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ ہاں نو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے انہوں نے نو سو پچاس سال تک حق کے رسالت ادا کیا قوم نو کہے گی کہ تم تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے تم یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہوں اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا جائے گا اور وہ اپنی امت کی صداقت کی گواہی دیں گے کہ میری امت نے قرآن مجید کی روح سے سچی گواہی دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گواہی کے بعد قوم نو لا جواب ہو جائے گی اور مجرم قرار پاک کر جہنم میں ڈال دی جائے گی ایسا ہی معاملہ قوم حوت قوم صالحہ قوم شوہب قوم لوت اور دوسرے انبیاء کے اقوام کے ساتھ ہوگا جرم ثابت ہونے کے بعد نم میں بیج دیے جائیں گے کافر بارگاہی الہی میں درخواست کریں گے اے ہمارے رب ہم نے کچھ دیکھا اور سن لیا بس ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بے دے ہم ضرور نیک عمل کریں گے ارشاد ہوگا یہ ممکن نہیں اب تمہیں اپنے کرتوتوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مزہ چکھنا ہوگا کفار دوسری درخواست یہ کریں گے کہ یا اللہ ہماری گمراہی کا ذمہ دار ہمارے پیشوہ ان لیڈر ہیں انہیں ہمارے نسبت دوہرہ عذاب دیا جائے تو ارشاد ہوگا کہ تمہارا یہ عذر بھی قابل سماعت نہیں حشر میں اس قسم کے سوال و جواب کے علاوہ دیگر عمال کا حساب کتاب بھی ہوگا حقوق اللہ میں نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا جو آدمی نماز کے حساب میں کامیاب رہا انشاءاللہ باقی عمال میں بھی کامیاب رہے گا اور جو نماز کے حساب میں ناکام رہا وہ باقی عمال میں بھی ناکام رہے گا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں نماز جنت کی کنجی ہے حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا اس کے بعد دوسرے عمال کا مقتول کو قاتل سے مظلوم کو ظالم سے مجبور کو جابر سے محکوم کو حاکم سے اس کا حق دلوایا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں اور حقوق دلوانے والا ہوں آج کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دو اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دو چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور معمولی سے معمولی زیادتی کا حق بھی اللہ تعالیٰ حق دار کو دلوا کر چھوڑیں گے اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کسی کا حق گزب کیا ہو یا کسی کی بے عزتی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دلوائیں گے اگر کسی نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا اور زیادتی کی ہوگی تو اس جانور کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ لے کر چھوڑیں گے حتیٰ کہ اگر کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا تو ان جانوروں کو بھی ایک دوسرے کے حقوب دلوانے کے لئے زندہ کیا جائے گا اور مظلوم جانور کو ظالم جانور سے بدلہ دنوایا جائے گا اس کے بعد انہیں دوبارہ مرنے کا حکم ہوگا بدلہ یا حقوب کی ادائیگی کے ساتھ ہوگی ظالم نے مظلوم پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے مطابق اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی اگر ظالم کے عمال نامہ میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے حقوب لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے عمال نامہ اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لئے تیار ہوں گے اور تمام حجت کے لئے میزان قائم کیا جائے گا جن لوگوں کی نیکیوں کا پلرہ بھاری ہوگا وہ جنت میں جائیں گے اور جن کی بڑائیوں کے پلرہ بھاری ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے بعض لوگوں کی میزان میں ایک نیکی کی کمی ان کی جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلہ کرے گی اور کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے عمال تم نے پر ایک فرشتہ علان کرے گا کہ فلان ابن فلان کامیاب ہوا اور فلان ابن فلان ناکام ہوا لوگوں کے عمال ناموں کا وزن ان کے عمال اور عقیدہ کے مطابق ہوگا کفار مشرقین اور منافق کے دیروں نیک عمال کا وزن ضررہ برابر بھی نہیں ہوگا جبکہ ایک مومن آدمی کے نام اعمال میں ننوے گناہ سے بڑے ہوئے ریجسٹر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب میں وہ اپنی گناہوں کا اعتراف کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے عمال میزان میں تو لے جائیں نیکیوں کے پلرے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا جس پر کلمہ توہید لکھا ہوگا وہی کلمہ توہید اس کے گناہوں سے بڑے ننوے ریجسٹروں پر بھاری ہوگا اور وہ جنت میں ڈالا جائے گا میدان ان تین جگہوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کوئی آدمی کسی دوسری آدمی کو یاد نہیں کرے گا نہ کسی کی مدد کرے گا نہ اس کے کام آئے گا کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہو گئی تو سارے میدانے حشر میں کوئی اسے ایک نیکی دینے کے لئے تیار نہ ہوگا نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ دوست نہ پیڑو مرشد نہ کفوئی رشتے دار بلکہ ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ پلس رات کا ہوگا ہر آدمی کو پلس رات سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہوگا پلس رات بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا جسے جہنم میں رکھا جائے گا جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس کے اوپر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا گزرنے سے پہلے میدانے حشر میں مکمل تاریخ کی اور اندیرہ چھا جائے گا ہر آدمی کو اس کے عقیدہ اور عمال کے مطابق پلس رات سے گزرنے کے لئے نور کر دیا جائے گا اہل ایمان کو دو نور کی مشعلیں دی جائیں گی بعض کو ایک مشعل دی جائے گی بعض لوگوں کو ٹھم ٹھماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی حتیٰ کہ کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹے پر روشنی ہوگی اہل ایمان پلس رات سے گزرتے ہوئے اللہ دلہ سے دعا کریں گے ترجمہ اے ہمارے پروردگار ہمارا نور آخری دن تک قائم رہے ہمیں بخش دے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے بعض اہل ایمان بجنی کی تیزی کے ساتھ پلس رات سے گزریں گے بعض ہوا کی تیزی بعض گوڑوں کی رفتار بعض لوگ بھاگتے ہوئے اور بعض لوگ آرام سے چلتے ہوئے سوست روح ہوں گے بعض گرتے پرتے ٹھوکڑیں کھاتے عبور کریں گے پلس رات کے دونوں طرف کندے لگے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض لوگوں کے چننے کے لئے صرف رکاور ڈالیں گے بعض کو پلس رات کے اوپر بار بار گراتے رہیں گے بعض لوگوں کو صرف زفنی کریں گے بعض کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے بعض لوگ چند ہی قدم چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا بعض لوگ کچھ فاصلے کے بعد جہنم میں گرا دیے جائیں گے اور بعض آدھا فاصلہ تیہ کریں گے تو گرائے جائیں گے بعض لوگ بلکل قریب جا کر گیا دیے جائیں گے انسان کے امال سالحہ صرف اسے پلس رات پر نور مہیا کریں گے بلکہ انسان کی حفاظت بھی کریں گے اور کہا جاتا ہے کہ قربانیوں کے جانبر سواریوں کا کام دیں گے سرات سے گزرنے کا منظر اس قدر خطرناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہ نکلے گی صرف انبیاء اکرام کی زبان سے یہ آواز سنائی دے گی یا اللہ ہمیں بچا لے یا اللہ ہمیں بچا لے سرات سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی اس کے بعد میں دیگر انبیاء اکرام اور ان کی امت عبور کرے گی سرات عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان پل سرات کے آخری حصے میں رک جائیں گے اور جن مسلمانوں کے دمیان کوئی غلط فہمی یا گلہ شکوا ہوگا یا کوئی غصہ یا نرازگی ہوگی وہ دور کی جائے گی پھر اہل ایمان بلکل پاک صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی نبی کریم امام النبیین خاتم الانبیاء سب سے پہلے جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سمیت جنت میں داخل ہوں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی فکر لا حق ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا حال دریافت کریں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار امتی دوزف میں ہیں تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ میں گر پڑیں گے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کر کے اس کی صفات بیان کر کے طویل مدت سجدہ میں گزار دیں گے پھر ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ جاؤ آپ کی امت میں جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے دوزک سے نکال کر جنت میں داکھی کر دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے برگوزیدہ افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے اپنے عزیزو اکارب اور جان پہچان کے لوگوں کے بارے میں کچھ بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال لائیں چنانچہ وہ لوگ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیے جائیں گے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت کا ایک چھتائی ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش دیکھ کر دیگر انبیاء اکرام بھی اپنی اپنی امت کی سفارش کریں گے امت محمدیہ کے شہدہ علماء اولیاء کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی اور وہ بھی اپنے اپنے عزیزو کارب اور جان پہچان کے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں باپس پہنچ کر سوال کریں گے اب میری امت میں سے کتنے آدمی جہنم میں باقی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جائے گا ابھی تو کافی لوگ جہنم میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سفارش کے لئے سجدہ میں گر پڑیں گے اس دن شفاعت ملے گا کہ آپ کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چونتی یا رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے علماء اور اوریا کو ساتھ لے کر جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور رائے کے برابر ایمان والوں کو لے کر جنت میں چلے جائیں گے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت کی ایک تہائی ہو جائے گی پھر استقفار فرمائیں گے اور سوال کریں گے کہ اب میری امت کے کتنے افراد جہنم میں ہیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی بھی تو ہزاروں افراد ہیں جو جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے سجدہ سفارش کریں گے اور رب کی حمدوسنا بیان کریں گے اور ارشاد ہوگا کہ آپ کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں رائے سے کم ایمان ہیں اسے بھی لے ہیں پھر انہیں لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت کی نشک اتداد ہو جائے گی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے لئے اذن شفاعت طلب کریں گے جن ہونے زندگی میں صرف ایک بار پہلا کلمہ لا الہ انداللہ محمد الرسول اللہ پرہا ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میری عزت عظمت جلال کی بریائی کی قسم جس نے ایک بار بھی لا الہ پڑا اسے میں خود جہنم سے نکال لوں گا چنانچہ آخر میں اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے اور جنتی لوگ اس آخری برو کو رحمان کے ازاد کردہ کہہ کر پکاریں گے شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا تو تمام اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں اپنی اولادوں اور عزیزوں اکارف سے ملنے کا تجسوس ہوگا اور وہ انہیں ملنے کی خواہش کریں گے ارشاد باری طالع ہوگا اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے چنانچہ تمام اہل جنت کے اہلو ایال کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا اہل جنت کا جنت میں عباد ہو جانے کے بعد اور اہل جہنم کیا جہنم میں پہنچنے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی اے اہل جنت جنت کی کنارے پر آ جاؤ اور اے اہل جہنم جہنم کی کناروں پر آ جاؤ دونوں فریق جب کناروں پر پہنچیں گے تو ایک سفید میندہ لایا جائے گا جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اے اہل جنت اے اہل جہنم بتاؤ یہ کون ہے کہیں گے یا اللہ یہ موت ہے اس کے بعد اللہ تعالی اس میندے کو زبا کرنے کا حکم دیں گے اس کو زبا کرنے کے بعد اعلان کیا جائے گا اے جنت والوں تمہارے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت ہے تمہیں کبھی موت نہ آئے گی اور اے جہنم والوں تمہارے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ ہے تمہیں بھی کبھی موت نہ آئے گی یہ سن کر جنتی لوگ اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مر جانا ہوتا تو مر جاتے اور جہنمی یہ اعلان سن کر اس قدر غمزدہ ہوں گے ایک ادر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو مر جاتے آخرت کے شدید مسائب کے سامنے دنیا کے مسائب بہت ہی معمولی اور آرزی ہیں آخرت کی لا زوال نعمتوں کے سامنے دنیا کی نعمتیں آرزی اور کم ترین ہیں بس اکل مند لوگ ہیں وہ جو نہ کہ دنیا کے مسائب سے گبرا کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے نافر ماننی میں پڑھتے ہیں اور نہ ہی دنیا کے رنگینیوں سے لطف اندوز ہو کر اپنے رسول کو نراز کر بیٹھتے ہیں بلکہ دونوں حالتوں میں ان کی نگاہ آخرت میں آنے والے مراہی پر رہتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنوں میں سے سب سے زیادہ اکل مند کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے آنے کے بعد والے وقت کے لئے اچھی طرح تیاری کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اکل مند ہیں ناظرین آخر میں اس بات کی بزاحت ضروری ہے کہ موت سے لے کر جنت اور جہنم کی منزل کے دوران صحیح صحیح مراہل کی ترتیب کا ٹھیک ٹھیک تیعن کرنا مشکل ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں خدا حافظ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا تب تک کے لیے اللہ فیس